میرے پاس بڑے زبردست مہمان موجود ہیں جو کہ مسائل کا حل بتائیں گے خاص طور پر یہ جو وائرسز آ جاتے ہیں جو کہ بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں اور لوگ پر رشان ہو جاتے ہیں حالیہ جنہوں لہور میں خطرناک وائرس نگلیریہ کا ایک کیس ریپورٹ ہوا ہے جس کے بعد کافی وہاں پر خوف بھی ہے کیونکہ یہ پانی کہا جاتا ہے کہ صاف پانی میں ہوتا ہے پانی کے ٹینک میں ہو سکتا ہے وضوح کرتے ہوئے آپ کی ناک میں جا سکتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو کیا احتیاط کرنی ہے یہ وائرس کس طرح اپنا راستہ لیتا ہے یہ سب کچھ ہم جانیں گے اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر عبیت خانزادہ جو کینیرولوجسٹ ہے ویلکم ٹو آر شو اسلام علیکم ڈاکٹر عبیت ڈاکٹر صاحب یہ نگلیریہ پہلے کراچی میں تھا اب لاہور میں اس کا کیس ریپورٹ ہوا ہے یعنی کہ اس کے کوئی ویکسین کچھ ایسا تیار نہیں ہوا تھا اند billing جھولہ جوللہی ہیں سب سے پہلے میں بتا چل円 ہوتا کیا جھیل سارے جراسی ہوتا ہوتا ہے بن کرتے地方 میرا bride یہ بھی جراسی لے ہے جو کہ امی 예�یت کے پاس توس концерт اور pros پانی پوایا م вес کے ساتھ ساتھ پانی 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 کنڈہ اور ایوین یہ کہ یہ پینے کے پانے کے اندر بھی ملتا ہے یہ ناک کے ذریعے سے دماغ کے اندر جاتا ہے اور پھر دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس لئے اگر ہم دوسری الفاظر میں دیکھا جائے تو اگر میڈیکل لینگویج میں بتائیں تو اس کا برینڈ ایٹنگ امیبا بھی کہتے ہیں اور یہ ناک کے اندر جب جاتا ہے تو یہ ناک کے اندر جو ایک ہڈی ہوتی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سراکس ہوتے ہیں تو اس کا ایتھومائیڈ ایتھومائیڈ بون کے ذریعے یہ دماغ کے اندر چلے جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے پھر دماغ کو یہ کھانا شروع کر دیتا ہے اچھا نیگلی ایریا کے لیے کہا جاتا ہے کہ نائنٹین ٹھٹی ایڈ میں اس کا سب سے پہلا کیس ڈیادنوس ہوا انہیس سو ارتیس میں بہت ریار ہوتا ہے اتنا کامن نہیں ہے یہ ریار ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ احتیاطی کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں سب سے پہلا کیس سب سے پہلا کیس اس کا آئے تھا دو دار آٹھ بہت تو اب دو دار تیش چلے لیا اب تک کم ہو بیچ دیر سو اے دو سو کیس آ چکے پاکستان کے اندر ون ففٹی ٹو ہنڈر اس میں سے صرف دو کیسٹری ایسی ہے جو کو سویمنگ پول کیسٹری تھی مطلب جو سویمنگ پول منہائے تھے کہیں فارم آؤوس یا وارٹر پارک ورہا چلے گئے تھے اس کے بعد جا کے ان کو وہاں سے نگلے رہے لگا اور وہ اللہ کو پیار ہو گئے جبکہ ون فورٹی ایٹ یا ریمیننگ جو بھی تھے ون فورٹی ایٹ یا ون آئنٹی ایٹ جتے ہی بھی لوگ تھے نگلے رہے کے تو وہ اس میں کیا ہوا کہ ان کی وہ سویمنگ پول کی اسٹری نہیں تھی تو آم تاثر یہی دیا جاتا ہے اس کو میں ہنڈر پرسند ہی نہیں بولوں گا کہ بینگا مسلم الحمدللہ ہم لوگ پانچ ایرامی نماز پڑھتے ہیں تو پانچ ایرامی وضو بھی کرتے ہیں تو وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ناک پہ پانی بھی ڈالتے ہیں ایک سننا تعملے گے فورٹ تو نہیں بولوں گا سننا تعملے گے تو اس سے جب وہ ناک پانی جاتا ہے تو پھر وہ ناک کے زیرے اوپر جا سکتا ہے ناک کے زیرے اوپر جا سکتا ہے جو کہ برین کو ڈسٹرک پڑھ سکتا ہے اچھا تب یہ ایک منتہ ہو جاتا ہے تو اس کی پرگنوزی بہت پورا رہے کیونکہ میں نے جتے بھی کیسی دیکھے نگلے رہے کے کہ ایک یا دو پیشن ہوں گے جو کہ بز گئے باکہ 98 یا 99% لوگ جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اس شکل کیسی ہے یہ کس طرح کا ہے اور کہ دماغ پر ہی کیوں حملہ کرتا ہے سب سے بلما دوں یہ وائرس نہیں ہے جیسے میں بھی سٹارٹنگ میں باتا ہے نہ یہ وائرس ہے نہ یہ بیکٹیر کیا ہے کیا ہے کیا ہے یہ ایک امیبہ فیملی سے تعلق رکھتا ہے امیبہ خود ایک جراسیم ہے جیسے بیکٹریہ ہوتا ہے جیسے وائرس ہوتا ہے جیسے پیرا سائید ہیں جو ملیریہ کراتے ہیں جیسے جراسیم کہتے ہیں جراسیم جو کہ امیبہ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو پھر یہ کیا ہوتا ہے جب یہ دماغ کندے چلے جاتے ہیں اس کے علامات کیا ہوتا ہے اس کے بھارے ہو سکتا ہے نمبر ایک پورے جسم کا ٹوٹنا ٹھیک ہے مراد پورے جسم میں درد آنا اس کے ساتھ سر میں درد ہونا شدید اس کے ساتھ ساتھ مرگی کے دوری بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک اور چیز یہ ہوتا ہے اس میں پیشن رسلس ہوتا ہے بیچین بہت ہوتا ہے الٹر لیویل ہوتا ہے یا تو وہ بلکل اگنود کی کندر آئے گا یا پھر وہ الٹر لیویل ہوگا مطلب یعنی کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بیچین ہوگا رسلس میں نے خود جو اس کا کیس دیکھا تھا جب میں کسی نیجی آسپریل میں کام کرتا تھا میں ٹریننگ کرتا تھا تو وہاں میں نے اس کے کیس دیکھا تھا تو وہ پیشن اتنا زیادہ بیچین تھا اتنا زیادہ رسلس تھا کہ اس کے چار بھائیوں نے اس کو پگڑ کے رکھا ہوا تھا اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ بیچین تھا کہ وہ کہتا بس مجھے چھوڑ دو اور عجیب سی ابیوزنگ اور گالی گفتار وغیرہ بہت زیادہ کر رہا تھا تو یہ اس کی علامات ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ امریکا بہت زیادہ قومہ نے کیونکہ ان کے کلچر میں سویمی بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر ہم بولیں تو ناک کے زیرے ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے غالباً یہ نہیں کہتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ وضو کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے مطابع نہیں کہ ہم وضو کرنا چھوڑ دیں اللہ معاقی ایسا نہیں ہے لیکن ایک عام تاثر یہ ہی دیا گیا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں جب سنرات عمل ناک کے لئے پانی ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے اوپر جا سکتا ہے اس کے پیلاو کو روکنے کے لئے پھر کیا کیا جائے اس پر کرنا کیا ہوتا ہے دو طریقے ایک تو اگر آپ کو سویمیگ کریں مثال کے دور پر فارماوس جاتے ہیں لوگ فیملی کے پیکنک بنانے تو اس میں نیزل پلک آتے ہیں آپ نے عمومن دیکھا ہو جو ایکسپر سویمر شاہر ہوتے ہیں جو بہت اچھی سویمیگ Lovely کرتے ہیں ٹکٹس میں کچھ کے پ pim کلٹیا میں م Tell you وہ ویسٹن کٹریbalance میں اس ویسٹن کلچرین میں کہ نام کے اندر開ول ایک آتا ہے اس کو quiet sourceerel پھر پھر وہ سویمیگ نہیں جاتے ہیں تو جب ہو اندر جاتے پانی کندر جاتے ہیں ایسیٰ نہوںArte تو وہ سانس بھی بھاورکے لیتے ہیں کہ جب dementیرے کے سانس بھی بھالی تبانیك بھال کرس لیتے ہیں تو اگر آپ کو سویمنگ پول میں جانا ہے تو ایک تو نیزل پلک لگائیں نمبر ون نمبر سیکنڈ دیکھیں وضو کے چار فردے اگر یہ تو آپ کسی آلم صاحب تھی مفتی صاحب تھی ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا چار فردی اگر ہمارے ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وضو ہو جائے گا تو اس پر آپ ناک کے اندر پانی ترہا ڈیپ لی نہیں ڈالے تو اگر آپ پانی ڈالے پھر اس کے بعد کوشش کر کے جو پانی ڈالا اسی کو نکال دے وہی پانی آپ پر نکل جائے تاکہ وہ اندر تک ہی جا سکے تیسری چیز کہ جتنے بھی آپ کے سٹورج واٹر ہوتے ہیں جو پانی کے ریزروائر ہوتے ہیں جو پانی ٹنکیاں ہو گئی بلدنگز اندر اندر گراؤنڈ ہوتے ہیں اور جو گھروں کے اندر اوپر چھت کے پر ہوتے ہیں اس کو کیا کروانے 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 کر فما بین campo انشاءاللہ ڈالیاں آخرائیں پانی کو زیادہ آپری ٹینک پر تک پانی یوز ہو جاتا ہے کتنی گولیاں اس میں ڈالیں ڈیلی ڈالیں گی ہمارے ہی دفعہ ڈالیں گی آج کل آپ جس طرح کتے ہیں کہ کچھ ہر ایریاں ڈالی آرے ہیں تو اپنے پانی کی بھی چل جاتا ہے لیکن محینے میں کلوریزات کو پانی پانی کے پانی کے ڈالی آرکے جاتے میں ٹینک پانی ہے اس کو مہینے کے اندر اس کے لئے کلورین گولیاں ڈالتے ہیں کچھ لوگ اس در سے سویمنگ پولز میں جانا چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں وائرس نہ ہو پتہ نہیں مینجمنٹ نے اس کو ساف رکھا ہے نہیں رکھا اس داؤٹ کی وجہ سے تو یہ ہے تو بڑا خطرناک مجھے بتائیں کہ اس کی شکل کیا ہے مطلب شانی کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف صرف اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ اس کا ایک روٹ ہے جو کہ نا کے زیری جا کے دماغ میں جاتا ہے یہاں میں ایک بات اور بتا چاہوں کہ دو سے تین کے سیز ایسے بھی ریپورٹوں دنیا کے اندر آپ نے تین دیکھا کہ صاف رنگ کا جاتا ہے پیپسی ہو گیا مرینڈا ہو گیا اس کے تین ہوتے ہیں اب جب تین کو جب ہم فلپ کرے کھولتے ہیں تو اس کو پر جو پانی جمع ہوا ہوتا ہے ہلکا سا اس کا پانی جمع ہوتا ہے تو بہت سو لوگوں نے جب وہ دو کے سیزے تین کے سیزے دیگنوز ہویا ہے وہاں سے آئے کہ جب فلپ کرے کھولا ہے تین کو تو جب وہ پیپسی اور مرینڈا سے پی آئے تو اس سے وہ ماؤت کے ذری بھی گیا ہے ماؤت کے ذری جا کے بھی اس نے جو نو نو پرابلم کیے ہے اور وہ نگلی اریا دائم ان کو پوزیریف آیا ہے تو یہ اس کے پر پانی تھا اس میں بھی تھا یہ اس میں بھی تھا تو یہی تو کتے ہیں کہ ساف پانی کے پر ہوتا ہے کہ پینے کے پانی کے پر ہوتا ہے تو جب بھی کو تین پیئے پیائیں پینے کے پانے میں تم نہیں ڈال سکتے ہیں پینے کے پانی ملاتے ہیں لیکن جو ہمارے فیلٹر سے آتے ہیں اب جب ٹنکی کا پانی آپ کے فیلٹر کے ذریعہ آتا ہے فیلٹر پران کے ذریعہ آتا ہے تو اس کو فیلٹر کریں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ پانی کو بھائل کرنے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے تیسرا وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اگر میں غلط نہیں تو شاید ابھی بھی بہت سی جگہ پہتا ہے وہ پھٹکڑی کا استعمال ہوتا ہے شاید میں تو اس کو پھٹکڑی بولوں گا اس کے ویرینٹ تھے کہ جناب اس کا یہ ویریعی업 ہے اس میں ایک ہی ٹائپ ہے یا اس کی بھی ٹائپ ہے اب تک تو اس کے رسرچ چل رہی ہے تو وہ اتنی زیادہ приzen فری نیگلے ہیا ہے کونسی ٹائپ possible وہ نگلے ہی کرا لیا ہے لیکن صرف جو رسرچ مطابق اس میں کام ہو رہا ہے ابھی اس پاٹ کام ہو رہا ہے تو جو رسرچ مطابق دیکھا گیا ہے کہ ابھی نگلے ہی جائے وہی اxtا جراسی میاں آت کے دیری میں جا رہا ہے اور برین کو ڈیمیج کر رہا ہے اچھا اب مجھے یہ پتہے گا کہ اس کی علامات شو ہو جاتی ہیں یا پھر ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ کتنے ٹائم کا کنسان اس بیماری میں رہتا ہے یا پھر اگر ریکاور ہوگا تو کتنا وقت لگتا ہے دیکھیں ریکاور کے میں آپ کو بات کروں تو دو پیشنے ہیں جو ریکاور ہوئے باقی تو سب بیچارے اللہ کو پیار ہوگا ہے ابھی رسینٹلی جو ایک لاہور میں چاہتے ہیں آپ نے خراب ہو جاتے ہیں اور تین سے چار دن کے لیے پیشنٹ کو مہتلاحک ہو جاتی ہے ایتنا جلدی انسان کو ختم کر رہا ہے اچھا اگر بھی پتہ چل سا کہ اس کا اوریجن کیا ہے کہاں سے شروع ہوا تھا یہ مطلب یعنی کی کہتے ہیں کہ زیادہ جو ویسٹر کنٹری جہاں پر وہ سویمن پلز بغیرہ کے جو کلچر ان کے زیادہ ہوتا ہے تو وہاں سے زیادہ آتے اس لئے تو میں کیا سٹالی میں کہ امریکہ میں بہت زیادہ امریکہ کیا بلکہ یہ جو یورپین کنٹریز ہوگا ہے وہ کنٹریز ہوں پر سویمن پلز بہت زیادہ ہے وہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتے تو اب تو ہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک فیملیز کو میں دیکھ رہا تھا وہ کیا ہوتا ہوں کہ ابھی پیگنک کا پرگرام تھا ایک مہینے پہلے فارماوس پرگرام میں کہیں وہ جا تو ان کے فادہ نے باقاعدہ فارماوس کے جو آنر سے ان کو کال کر کے پوچھا کہ آپ کے سویمن پول کتنی لیندھے کتنی کتنا ڈیپ لئے اس پر کتنی کلورین گولیاں ڈلواتے ہیں shoot میک�ک شکل رہا ہے نیگلیریا سے بچنے کے لیے آپ اوام کو میسیج کا دیں گے صرف دو سے تین چیزوں خیال رکھیں سب سے پہلے کہ جب بھی کسی فارما اوکس یا وارٹ پارک میں سویمیں پول میں جائیں تو نیزل پلک اس کا استعمال کریں اور کوشش کر کے پورا اپنے جو ناک اس کو پانی کندر نہیں ڈالیں ٹھیک ہے نمبر وان نمبر سیکنڈ اپنی جو بھی ٹنکیاں ہیں جو بھی پانی کی ریزر وائر ہیں وارٹ ٹنکیاں ہیں اس کے اندر کلورنگی ٹیبلٹ دلوائیں وہ ایک جس کے دپارمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں باقاتہ میجرمنٹ کرتے ہیں اس کے حساب سے پھر اس کے اندر گولیاں ڈالتے ہیں تیسری چیز بلا وجہ اپنی ناک کے اندر پانی نہیں ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ صاف پانی کے اندر ہوتا ہے یہ گندے پانی کے اندر نہیں ہوتا یہ صاف پانی کے اندر ہوتا ہے صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر عبیت خانزادہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے نگیریہ سے بچنا ہے تیارت کرنی ہے صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یومِ آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشنِ آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یومِ آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں چھتر وائیوں میں آزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار